تو دو طرح کی اب طبقات ہیں ایک طرف وہ لوگ جو چالیس تیس پینتیس چالیس سال اس ملک کے اقتدار پہ رہے وقتن فوقتن کوئی کسی کے ساتھ اپوزیشن کا رول پلے کر کے کوئی کسی وقت اقتدار میں آکے مختلف جماعتیں جو ایک طرف اپوزیشن بنی ہوئی ہے دوسری طرف وہ جماعت ہے جس کو عوام نے منتخب کیا اور بر سارے اقتدار لے کے آئے اب اس ساری سیچویشن کے دوران میرے آپ کے اس جماعت کے ساتھ جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہزاروں اقتلافات ہیں یہ میں اپنا پوائنٹ آبیو دے رہا ہوں جو آتک میسیج کنسیپ پہنچانا چاہ رہا ہوں ان سے ہزاروں اقتلافات ہوں گے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مختلف چیزوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہی حکومت اور مختلف قسم کی خامیاں ہیں جس پر وقتن فوقتن میں بھی تنقید کرتا رہتا ہوں آپ بھی کرتے رہتے ہوں گے ب بہت سی ایسے بہدریاں لانے والی جو وعدے کیے جو خواب دکھائے نوجوان نسل کو بہت سی چیزیں ہیں ان پر بات گفتگو کی جا سکتی ہے وہ ساری اپنی جگہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ پر اپٹولا جو اس ملک پہ 35-40 سال حکومت میں رہا اور قابض رہا ہم نہیں چاہتے کہ وہ یا ان کی نسلیں اس ملک کے اقتدار پہ آئیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ دو طرف تے طبقات ایک طرف یہ ہیں دوسری طرف یہ طبقہ اس طبقے کو خان صاحب کے تنقید کرنے کا مقصد یا ان کی حکومت جو خواب دکھائے جو وعدے کیے وہ پورے نا ہونے کی صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پھر اقتدار پہ آ جائیں جو ایک جنگ جاری ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں میں کرتا ہوں یا ہم کوئی اور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جو وعدے کیے یا جو اس وقت بے روزگاری اور مہنگائی ایک طرح کی اس ملک پہ آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی بجائے وہ لوگ جو پہلے اس ملک کے اقتدار پہ تھے یہ سارا انہی کا کیا کر آیا ہے اتنے سال حکومت کی اس ملک کے اقتداروں پہ رہے کیا بہتری دائی اس ملک جیسا تھا اس کو بھی وہاں سے پیچھے لے گئے تو یہ بات ایک واضح کرنا چاہ رہا تھا اور پیغام دینا چاہ رہ تھا کہ ان سے یہ جو ٹولا تھا کرپٹ ان سے کئی ہزار ہاں بہتر ہے خان صاحب کی حکومت اور وہ خود خاص طور پی اماندار بندہ ہے وہ اس ملک کی بہتری چاہتا ہے اس ملک کے لیے سٹرگل کر رہا ہے صرف اور صرف اس نظام اور اس سسٹم کی وجہ سے وہ خود بھی اس وقت بے بس ہے اور کوئی ایسی کوئی سٹویشن نہیں بن پا رہی جس کی وجہ سے حکومت اپنی جو حکمت عملی تھی یا جو وہ اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں کر سکی